اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی کیا حالیں امید ہے سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں ہوں شیف آئیشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آئیشہ اندہ کچن آئیشہ اندہ کچن کے اندر جی بن رہا ہے کیک تو یہاں پر چوکلٹ کیک بن رہا ہے جس کی میں تیاری کر رہی ہوں میں نے فرج اپنا بنا کے رات میں ہی رکھ لیا تھا چوکلٹ گناش فرج کیک کے لیے چاہیے ہوتا ہے گناش چاہیے ہوتا ہے تو یہ میں نے کافی تھیک سا بنایا ہے کیونکہ یہ مجھے آگے بھی مجھے اس کے اندر ضرورت پڑے گی تو میں اس کو لیکویٹیس سا نہیں بنا سکتی تھی تو یہاں پر جو ہے میں نے ایک کپ میں نے لی ہے ویپنگ کریم ویپی ویپ کی میں ویپنگ کریم یوز کرتی ہوں تو یہاں پر میں نے اس کے اندر دو چمچ فرج کے بھر بھر کے جو ہے نا میکس کر لیے تھے یہاں پر ایک کپ میں نے پانی لیا تھا اس کے اندر ایک چمچ میں نے فج ڈال کے اس کو بھی اچھے طریقے سے مکس کر لیا تھا کیونکہ مجھے کیک جو ہے سوک کرنا ہے یہاں پر ایٹ بائی ایٹ کے مولٹ کے اندر جو ہے میں نے اپنا چوکلٹ سپونج جو ہے وہ بنا لیا اس کی ریسپی میں کئی بار اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کر چکی ہوں اگر آپ لوگ دیکھنا چاہے میرے سپونج کی ریسپی تو وہ آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں ویزٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر جی اوپننگ ہوئی تھی میری نئی نائف کی نئی چھوڑی کی اوپننگ ہوئی تھی اور اس نے تو بھائی بڑا حلہ مچایا نا کیونکہ ایک تو میں اتنی بڑی چھوڑی اٹھا کہ اپنے گھر لے آئی میرے میاں نے مجھے اتنا ڈاٹا کہ بچوں والا گھر اتنی بڑی چھوڑی لے آئی ہو اور پھر اس چھوڑی نے آج میرا ہاتھ بھی کٹ دیا تو میں اس کو بہت ہلکے میں لے رہی تھی میں جو لگا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا اچھا نیچے کارٹ بورڈ کے اوپر ہم نے تھوڑی کریم لگائی گلا بھی گیا میرا تو کریم لگائی کریم لگانے کے بعد اپنا ایک لیئر ہم نے رکھی اس کو ہم نے جو سیرپ جو بنایا تھا اس سے سوک کیا اب ہم نے پائپنگ بیک کینر اپنی ویپنگ کریم جو ہے وہ بھر لی تھی اس سے ہم نے بورڈر بنا لیا اب بیچ میں میں اچھا خاصا جو ہے نا بھروں گی فج فج بھرنے کے بعد جو ہے میں دوسری لیئر رکھوں گی پھر تیسی لیئر رکھوں گی اس طرح سے ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے اور بہت ہی آرام سے بہت ہی سمودلی آپ دیکھیں کہ فج اتنا اچھا بنا ہے اس کی ریسپی میں اپنے چینل پر اپلوڈ کر دوں گی آپ دیکھنا چاہیں تو آپ ضرور دیکھ سکتے ہیں لو بجٹ کے اندر بلکل آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور اس کے اندر چاکلیٹ کا یوز بہت کام ہوا ہے تو یہاں پر ہماری دوسری لیئر بھی آگئی دوسری لیئر کو بھی ہم سوک کر رہے ہیں اسی سیرپ سے سوک کرنے کے بعد ویسے مجھے ضرورت نہیں لگ رہی تھی کیونکہ اس پانچ جو ہے وہ بہت زیادہ سوفٹ بناتا ہے یقین میں نے کہ ہاتھ سے نا وہ مطلب سلپ ہو رہا تھا میرے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اللہ جس کام میں برکت دے ایک ہوتی ہے نا دکھ درد کی کہانی تو یہ میری وہ دکھ درد کی کہانی تھی کیونکہ مجھے اس وقت بخار جب میں یہ بنا رہی تھی مجھے بخار اتنا تیز تھا میرا بی بی ہائی تھا اور لیکن پھر بھی جو ہے نا مجھے بس یہ ٹینشن لگی ہوئی تھی کہ میرا کیک جو ہے وہ سائی ٹائم کے اوپر ڈیلیور ہو جائے تو یہاں پر ہم نے تیسری لیئر بھی رکھ لی اس کے بعد ہم نے اس کو بھی سوک کر لیا سوک کرنے کے بعد اس کا ہم بورڈر بنا کے اب ہم اس کو اچھے طریقے سے اسی میں ہی ہم کرم کوٹ کے ساتھ ہی ایک ہی لیئر لگائیں گے کیونکہ بعد میں یہ ہے کہ مجھے اس کی ڈروپنگ کرنی ہے اور اس کو مجھے اتنا زیادہ ڈیزائننگ بھی نہیں کرنی اور میں اچھے طریقے سے اس کو کرم کوٹ کر دوں گی نا تو فنیشنگ کے ساتھ تو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ ہم نے ایک کرم کوٹ کیا ہے اور ایک کریم کریے تو یہاں پر اچھی خاصی کریم جو ہے میں نے لگا لی تھی ساری کریم لگانے کے بعد جو ہے اب ہم اس کو سمودھ کر لیں گے اس کو فنیش کر دیں گے مطلب فنیشنگ لائن وغیرہ جو ہے نا اس کی ہم سیٹ کر دیں گے سیٹ کرنے کے بعد جو ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کرم کوٹ کے اگر کہیں اور ضرورت پڑ رہی ہے اگر آپ صرف ایک ہی لیئر کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک لیئر میں بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے مطلب آپ کو بار 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 کریم لگانے کی نہیں ضرورت سارا کرم کوٹ کا جو آپ اتارتے جائیں اپنی نائف کے ذریعے وہ ایک طرف رکھ لیں جو فریش کریم جو ہوگی نا جس سے آپ نے فلاور وغیرہ بنانے اس کے اندر اس کو مکس نہیں کریے گا کیونکہ جب شروع شروع میں جب میں نے کام سیکھا تھا تو یقین مانیں کہ میں یہ جو میس جو ہوتا ہے نا میں بہت زیادہ کر دیتی تھی اور پھر بعد میں پھر مجھے پچتانا پڑتا تھا اب یہاں پر ایک بلینڈر اور ہوا کہ میرے پاس جو تھا جو پائپنگ بیک تھے نا میرے پاس پائپنگ بیک بھی ختم تھے پائپنگ بیک بھی ختم تھے اب میں نے اس پون سے جو ہے نا اس کی ڈروپنگ کری ڈروپنگ کرنے کے بعد کیونکہ جب ہم نے ڈروپنگ کر لی نا تو پھر اتنا زیادہ فنیشنگ کا مسئلہ کوئی نہیں رہتا ایک ڈروپنگ ہوتی ہے پھر آس پاس بھی چیزیں لگ جاتی ہیں یہاں تک اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور چینل کو اگر ابھی تک وزیٹ نہیں کیا ہے آپ لوگوں نے تو پلیز چینل کو بھی وزیٹ کریں فل ویڈیو واج کریں اور لائک کریں شیئر کریں فرینڈ اینڈ فیملی کے اندر بھی شیئر کریں میرے چینل کو کیونکہ اتنا ٹائم ہو گیا ہے مجھے چینل کے اوپر کام کرتے کرتے لیکن ابھی تک میرا واج ٹائم جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو پا رہا یقین مانے کہ اب تو میری شاید کوئی امید سی بھی اب میری انا جھوٹ گئی ہے کہ شاید سے ہی کچھ میں کر پاؤں کیونکہ آپ لوگ میرا چینل جو ہے وائرل کرنے میں میری ہیلپ نہیں کر رہے کائنڈلی آپ لوگ میری ویڈیو کو جو ہے شیئر کریں اور جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ آپ چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ویڈیو کو فل واج کریں اب اس ہی فج کو جو ہے نا میں نے تھوڑا سا اس کے اندر میں نے پانی ایٹ کر کے اس کو تھوڑا سا لیکویڈی کر لیا تھا اس کے بعد جو ہے وہ میں نے اس کے چاروں طرف لگا دیا تھا اب دیکھیں یہاں پر تھا یہ فائنل لک اور یہ کوئی تین پاؤنڈ چار پاؤنڈ کے قریب یہ پہنچ گیا تھا کیک میرا نا اب یہاں پر ایک اور مسئلہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ میرے پاس تین پاؤنڈ کے جو میں نے جو منگوائے ہوئے ہیں باکسز تو میرے پاس ایک پاؤنڈ کا تھا اور تین پاؤنڈ کا تھا اب چار پاؤنڈ والا تو میرے پاس باکس نہیں تھا اب جب میں اس کو بورڈ کو رکھنے لگی تو باکس کے اندر وہ آئی ہی نہیں رہا تھا میں نے کہا لو بھائی ایک تو اتنی پریشانی اتنی طبیت خراب اور اوپر سے پھر یہ سارا کچھ ہو جائی یہاں آپ دیکھیں کہ میں نے کتنی کوشش کری ہے اس کو اس کے اندر ایڈ ایڈ جیس کرنے کی نا لیکن یہ ہو ہی نہیں پا رہا تھا تو پھر اینڈ میں میرے ہزبنڈ نے میری ہیلپ کری تو انہوں نے کہا کیسا کرو کہ سٹیپلر کر لو چاروں طرف سے اور اس کو لوز لوز سا ہے نا چھوڑ دو تو یہاں پر فائنل لک تھا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا ریسپی میں نے بہت اچھے طریقے سے بہت ڈیپ میں آپ لوگوں کو سکھائیے سنجھائیے اگر اچھی لگی ہو تو پلیز یہ والی ریسپی گھر میں ضرور بنا کے دیکھئے گا آپ کو بہت اچھا لگے گا اور یہاں پر جو میں نے اس کے کریم کے اندر جو میں نے کلر ایڈ کیا تھا وہ میں نے ملکی اس کا ایڈ کیا تھا اور یہ ریڈ کلر کے بجائے پیچ کلر ہو گیا تھا تو خیر یہ بھی بیک ہاؤس والوں کے مہربان ہی ہے کہ یہ بھی انہوں نے مجھے دے دیا تو یہاں پر جو میری ڈیل تھی اس ڈیل کے اندر ایک ونیلا کا جو ایک پاؤنڈ کا ٹی کیک تھا وہ بھی اس کے اندر ایک تھا میں نے پولی بیک کے اندر اس کو ڈال کے اور اس کو روانہ کر دیا اور یہاں پر جی یہ کسٹمر کے ریویوز تھے انہوں نے کٹنگ کی تو انہوں نے مجھے شیئر کریں پچر اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ